تو دوستو آپ نے مالوئر، وائر ایس، ٹرولزن اور وارمز کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح ایک دوسرے سے الگ ہیں کس طرح یہ آپ کے سسٹم کو خراب کرتے ہیں اور کس طرح آپ ان سے بچ سکتے ہو تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا آج میں آپ کو ان سبی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو بات کریں اگر مالوئر کی تو مالوئر کا فل فارم ہوتا ہے ملیشیس سوفٹوئر یعنی ایک ایسا سوفٹوئر جو کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ آپ کے سسٹم میں آنے کے بعد آپ کے سسٹم کو بلکل خراب کر سکتا ہے تو آخر یہ آپ کے سسٹم میں آتا کہ ایسے ہے تو آج کے دور میں اس کا سب سے بڑا سورس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنیٹ تو اگر آپ اپنے سسٹم میں کسی بھی ایسی ویب سائٹ کو سرف کر رہے ہیں جو کہ بلکل بھی ٹرسٹی نہیں ہے اور وہاں پر آپ کو کافی زیادہ ایرز دکھائی جا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ ان میں سے کسی بھی ایرز پر کلک کرتے ہو تو آپ کے کمپیوٹر میں ایک وائرز ڈاؤنلوڈ کر دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے سسٹم کو خراب بھی کر سکتا ہے اور کافی زیادہ سلو بھی کر سکتا ہے یہاں پھر آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی پائیریٹڈ گیم یا سوفٹوئر انسٹال کر رہے ہو تو اس پائیریٹڈ گیم یا سوفٹوئر کے اندر بھی آپ کو یہ وائرز دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے یہاں پھر آپ کو کوئی بھی ایسا ملیشیس میل ریسیو ہو اور آپ اس میل کو اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر جو لنک ہوتا ہے اس کو اوپن کر لیں تو بھی آپ کے سسٹم میں وائرز آ سکتا ہے تو اگر ہم بات کرنے ہیں آف لین کی تو آف لین میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی بھی ایسی USB اپنے سسٹم میں انسٹ کرتے ہو جس میں کہ وائرز ہوتا ہے تو اس USB سے وائرز آپ کے سسٹم میں بھی آ جاتا ہے یہاں پھر آپ اپنی USB میں اپنے سسٹم سے کوئی بھی فائل کوپی کرتے ہو تو آپ کے سسٹم سے جو ہے وائرز وہ آپ کی USB میں بھی چلا جاتا ہے اور یہ خود کو اسی طرح ملٹیپلائے کرتا رہتا ہے تو مالویر کی تین ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ وائرس، ٹرولدن اور وامس ہوتی ہیں تو بات کریں اگر وائرس کی تو وائرس کیا کرتا ہے کہ جیسے کوئی بھی وائرس آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی فائل آپ کے سسٹم کی کرپٹ کر دیتا ہے یعنی آپ کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی فائل کو غراب کر دیتا ہے جس کے بعد آپ کا سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا پھر آپ کے کسی نہ کسی سوفٹ ویر کی فائل کو کرپٹ کر دے گا جس سے کہ وہ سوفٹویر کام کرنا چھوڑ دے گا اور آپ تب تک اس سوفٹویر کو اپنے سسٹم میں یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو رینسٹال نہ کر دو اپنے سسٹم میں تو وائرس یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے سسٹم میں مجود کسی بھی فائل کو کرپٹ کر دیتا ہے یعنی اس کو بالکل ایک جنگ فائل بنا دیتا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں وارمز کی تو وارمز کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں مجود ساری فائل کا کلون بناتے رہتے ہیں یعنی آپ کے سسٹم کی ساری فائل کو ملٹیپلائے کرتے رہتے ہیں جس سے کہ آپ کا سسٹم کافی زیادہ سلو ہو جاتا ہے اور اگر آپ اپنے سسٹم میں کسی بھی فائل یا فولڈر کو ڈیلیٹ کرتے ہو اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ اسی فائل یا فولڈر کو دوبارہ ڈی اوپن کرتے ہو تو وہ فائل وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہوتی بلکہ آپ جتنی بھی دفعہ اس فائل کو ڈیلیٹ کرو گے اور اپنے فولڈر کو ڈی اوپن کرو گے تو وہ آپ کی فائل وہاں پر ہوگی ہے آپ کی فائل بلکل بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی اور ٹروزنز کیا کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا انٹی وائرس یا پھر کوئی بھی بوسٹر وغیرہ جو کہ آپ کو ویب سائٹس پر فری مل رہا ہوتا ہے آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہو اپنے ڈیوائس میں اور انسٹال کرنے کے بعد آپ سوچتے ہو کہ یہ انٹی وائرس میرے سسٹم میں ٹھیک کام کر رہا ہے یا پھر آپ نے کوئی بوسٹر انسٹال گیا ہے تو آپ سوچتے ہو کہ یہ بوسٹر میرے سسٹم کی سپیڈ کو زیادہ کر رہا ہے جبکہ وہ اس کا اولٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سسٹم کی سپیڈ کو زیادہ کرنے کی بجائے آپ کے سسٹم کو کافی زیادہ سلو کر دیتا ہے تو اگر آپ ان سب قسم کے مالویر سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو تو آپ اپنے سسٹم میں کوئی بھی اچھا انٹی وائرس یوز کر سکتے ہو جو کہ لائسنس پیڈ ہو اور آپ ایک ایسا انٹی وائرس یوز کرتے ہو اپنے سسٹم میں جو کہ پیڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کے سسٹم کے کافی زیادہ کیڈ کرتا ہے اور ان سب ہی مالویر کو آپ کے سسٹم میں آنے سے روکتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ رینسوم ویر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ آخر یہ رینسوم ویر کیا ہوتا ہے اور کس طرح آپ کے سسٹم کو خراب کرتا ہے تو میں یہاں اوپر کارڈ بٹن میں اور نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک پر وائٹ کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آخر یہ رینسوم ویر کیا ہوتا ہے تو یار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو بھی سبکرائب ضرور کر لینا تاکہ آپ آنے والی مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ